اہلِ یہود کی اللہ نے خصلت بیان کی الٹے سیدھے اتراز کر کے آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پیغمبر کا حشر کیا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کچھ وقت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کتنے سارے موجزات اللہ نے قائم کر دیئے ان کے برحق نبی ہونے پر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن پھر اللہ نے ماں کے گود میں ان سے کہلوایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ موجزہ ظاہر کیا پھر ان کے مردے زندہ ہو رہے ہیں اور پرندوں میں بھوک مار رہے ہیں تو وہ پرندہ بن کے اڑ رہا ہے تو یہ دلائل کی امبار لگا دیئے اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو یہ خود کنفیوز تھے کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اتنے موجزوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ پر یہ ایمان نہیں لائے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب ظاہر ہے جب آپ دلائل کا انکار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے نہ تو آپ میں ڈھیٹ پن پیدا ہو جاتا ہے ڈھیٹ پن پیدا ہو گیا تو ابھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اب یہاں سے دیکھئے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 156 اور 157 اور 158 ان تینوں آیتوں میں اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا کہ ماذ اللہ وہ بدکار ہیں یہ بہتان انہوں نے لگایا وَقَوْلِهِمْ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں دیکھیں اللہ نے کتنی نام لی ہے ان کے تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو قادیانی اور جناب پروفیسر غامدی صاحب اس میں مغالطہ کرتے ہیں نا کہ زندہ ہونے پر وہ کنفیوزن باقی نہ رہے اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مسیح کو عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا ہے رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں اللہ فرما رہے ہیں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ اللہ نے سوری وَمَا قَتَلُوهُ ان کو یہود نے قتل نہیں کیا وَمَا صَلَبُوهُ ان کو یہود نے سلیب پہ نہیں لٹکایا وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ مُعَاملہ ان کے لیے مشتبع کر دیا گیا وہ کنفیوز ہو گئے جس کی تفسیر دوسری روایات میں ملتی ہے کہ ان کی شکل کے ایک آدمی کو لٹکا دیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا تو پریشان کہ وہ گئے کہاں پہ ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے ایک بندہ یہاں ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں نہ زمین میں جا سکتے ہیں نہ آسمان پر گئے کہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا تو انہی کی صورت کا ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا لیکن وہ خود کنفیوز تھے کہ ہوا کیا ہے وہ کہاں ہے تو آگے وہ گئے کہاں ان رازوں سے اللہ ان آیتوں میں پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ کنفیوز ہوئی کی ہوئی کیوں فرمایا جو لوگ بھی عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس عیسیٰ کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے دلیل نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے قتل کیا یا کیا ہوا ان کے پاس نہیں ہے اللہ اکتباع الزن خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں لیکن ایک بات اللہ نے کلیر کر دی کہ ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا گیا آگے اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا ہے بل بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ علیہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا علیہ اپنی طرف اب آج کل کے جو متجددین پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دے دیا ٹھیک ہے رفعہ بلند مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے لیکن آپ سیاق و سباق کو دیکھیں بیک گراؤنڈ سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہاں قتل سے بچا کے اپنی طرف اٹھانا ہے وہ آیتیں کیا تھی ان آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے بچانے والا ہوں تو بچانا جب ہی تو ممکن ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور قتل سے اللہ نے ان کو بچا لیا تو موت دینے کے معنی میں متوفی کا یہاں استعمال نہیں ہوا ہے اس لیے کہ جب آپ کسی کو کسی سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو وفات دے کے نہیں بچایا جاتا ایک کومن سینس کی بات ہے جی ہاں جی ہاں اگر وہ ان کو جو حضرات ہیں نا متجددین وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا یہ تو قرآن سے ثابت ہے لیکن بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے اس کی اس لیے کہ جو آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھیں ہیں میں تجھے متوفی کا معنی دیکھیں وصول کرنے میں آتا ہے کبھی یہ جسم وصول کیا جاتا ہے کبھی روح کو وصول کیا جاتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ تمہاری روحوں کو وصول کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت جو مرتے نہیں ہیں ان کو بھی وصول کر لیتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح وصول ہوتی ہے تو حالکہ ابھی ہم زندہ ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے ایک میں نے کلپ اس پر تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ وفات یعنی متوفہ کا معنی ہمیشہ موت کے نہیں ہوتے اصل معنی وصول کرنے کے ہیں تو کبھی موت دے کے وصول کیا جاتا ہے کبھی پورے جسم کو وصول کیا جاتا ہے تو تمام معنی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اصل معنی موت کے نہیں ہیں موت کے لیے جو اصل لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ماتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ماتا کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے تو اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا انی متوفی کا ورافعو کا علیہ میں آپ کو وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا اب آپ بتائیں اگر وفات ہی دینا ہوتی تو کافروں سے بچایا پھر یعنی ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص میرے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے مفتی صاحب مجھے کافروں سے بچا لیں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میں تمہیں بچاؤں گا اور میں جو ہوں کیسے بچاؤں گا بھئی میں آپ کو موت دے دوں گا تو اگلا کہا گا پھر بچانا کیا ہوا ہے بھئی تو میں کہا ہوں بس میں اس طرح سے بچاؤں گا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے تو آپ کہیں گے بھئی جب وہ قتل کریں یا آپ مارو بات تو ایک ہی ہے نا تو اس پورے سیاق و سباق سے ذرا سبھی کوئی آدمی اگر کچھ بلکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا ترجمہ پڑے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے آسمانوں پہ اٹھانا یہاں رفعت سے مراد درجے کی بلندی نہیں ہے بلکہ رافعو کا علیہ سے مراد کیا اپنی طرف اٹھانا موسیقی موسیقی